نمسکار سواغت ہے آپ سب کا دن برکی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کووینر شروعات ہیرلائن سے سنسد کی کاروائی انشت کال کے لیے ستھگت زہب پتی ایم بنکیار نائروں نے صدن میں ہوئے کاموں کے دی جانکاری عوروت پر جتائی چھنٹا راجی سبح سے ریٹائر ہونے والے تین سانسدوں کا ویدائی گرن سنگھ جناردن دیویدھی اور پرویز ہاشمی شامل سباپتی نے یوگدان کو کیا یاد ایک فروری کو پیش ہوگا آم بجٹ 29 جنوری سے سنسد کا بجٹ ستر 9 فروری تک پہلا حصہ 5 مارٹ سے 6 اپریل تک دوسرا بھار تین تھلاک پر نہیں آئے گا آدھیہ دیش سنسدیہ کارمنٹی نے کیا خارج کہا بجٹ ستر میں پارت کرانے کی ہوگی کوشش مانگوں سے پیشے ہٹنے کو تیار نہیں کاؤنگریس اور پاکستان کو امریکی سائن مدد بند آتنکی سنگھتنوں کے خلاف کاروائی نہ کرنے تک نلمبت رہ گی ساہتہ دھار میں ایک ہنسہ کو لے کر وشش نگرانی سوچی میں شامل اور آئے ریکھتے ہیں پہلی خبر راجصبہ کے 244 ستھکاج سماپن ہو گیا اور اس موقع پر سبحپاتی ایمبین کا یار نائریو نے کہا کہ اوچ سدر نے اپنی ذمہ داریوں کا نروہ تو کیا لیکن آوروت کے چلتے اس میں مشکلے بھی آئی انہوں نے بتایا کہ دیش کے ساماجی کارتھک لکشوں کو پورا کرنے کے لیے سنسد ایک اہم سنسطہ ہے سدسیوں کو عوروت پر پنر وچار کرنا چاہیے راجصبہ کے 244 ستھکی سماپن سے پہلے سبحپتی ایمبین کا یار نائیڈو نے سدن کی سنچالن پر وستار سے اپنی بات رکھی انہوں نے کہا کہ سنسد ایک راجنیتک سنسطہ ہے لیکن اسے راجنیتی کا وستار نہیں مانا جا سکتا کیونکہ راجنیتی میں گہرے مدھے اور کٹتا ہوتی ہے انہوں نے سدسیوں سے اس پر وچار کرنے کو کہا کہ سدن کی کارواہی کس طرح چلی مطلبنی کرنے مطلبنی کرنے کے بعد فرمائنی کرنے دوانی جویانی میوانی اجیوانی انہوں نے شا کوشوانی نمبرنی کرنے کے سانسی مطلبنی کرنیا جو ارمائنی کرنے کے بعد سبب کے ساتھ و قوم شکریت کارا رجیم اعتاد ساتھ وقتی ببینی کرنے اسام نمبرنگی کرنے کی نمبرنی شکریت سامنے این امطابد تصوارا اس طرحنی چی دس شوید اس پر اگرین طور پرشت جاند سبھاپتی نے کہا کہ لوگتنطر کے لیے عوروت صحیح نہیں ہے لوگتنطر میں چرچا اور پہنس ضروری ہے انہوں نے کہا کہ بڑے مددوں پر صدن نے دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر ایک سور میں اپنی بات رکھی اس کے لیے انہوں نے صدسیوں کا آبھار بھی جتایا سبھاپتی نے کاریوہی کی سفل سنچالن کے لیے نیتا صدن، نیتا وپکش، اپ سبھاپتی، اپادھیکشوں کی پینل کی سدسیوں سنسدی کاریو منتری اور سبھی دلوں کی نیتاؤں اور سدسیوں کا آبھار بھی جتایا سرکار نے سنسد کے شیطکالین ست کو سفر قرار دیا ہے کینڈری سنسدی کاریو منتری انہوں نے کہا کہ اوپرود کے باوجود لوگ سبھا نے 91.5% اور راج سبھا نے 56.2% کام کاش کیا اس دوران لوگ سبھا نے 13 اور راج سبھا نے 9 بلوں کو منظوری بھی دی دونوں سبدوں سے 13 بل پارت کیے گئے سنسد کا شیطکالین ستر اس بار کئی مائنوں میں خاص رہا ایک اور جہاں راج سبھا میں کئی مددوں کو لے کر اوپرود رہا تو وہیں کچھ ریکارڈ بھی بنے راج سبھا نے 13 بیٹکوں کے دوران 9 سرکاری بلوں کو پارت کیا 19 نجی ویدھیکوں کو پیش کیا گیا دیش کی ارتویوستہ اور دلی میں پردوشن کی صدی پر گمھیر چرچہ بھی ہوئی اس بار راج سبھا نے دو جنوری کو شو نکال کے مددوں اور وشیش اور لے کو سفلتہ پوروک نپٹا کر ریکارڈ بنایا اسی دن 15 سال بعد پرشنکال میں تارانکت سوچی میں شامل سبھی سوالوں کو اٹھایا گیا اور ان کے جواب دیے گئے لوگ سبھا کی سپیکر سمیترا مہاجن نے بھی اسے کامیاب ستر کہا لوگ سبھا میں اوروت کی چلتے خراب ہوئے سمیے کے بدلے سانسدوں نے آٹھ اتھرکت گھنٹوں تک کام کر کے اس کی چھتی پورتی کرنے کی کوشش کی لوگ سبھا میں چودہ بل پیش کیے گئے جبکہ تیرہ بل پارت کیے گئے ورطمان ستر کی تیرہ بیٹکوں میں کل 61 گھنٹے کام کاج ہوا اس ستر میں تین طلاق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے نیا دھیشوں کے ویتن بڑھانے اور اتھرکت اندان کی مانگو سمیت دو ویدھیک بھی پارت ہوئے ستر میں توفان اوکھی پر علب کالک چرچہ بھی ہوئی لوگ سبھا میں ستر کے دوران 55 سنسدی سمیتیوں نے ریپورٹ پیش کی سنسدی کاریمنٹری اند کمار نے بھی اسے بہتر اور کامیاب ستر قرار دیا انہوں نے بتایا کہ اووروت کے باوجود سنسد میں اچھا کام ہوا سنسد کار شیط کالین ستر 15 دسمبر سے شروع ہوا تھا سرکار نے حالاکی OBC آیوک کو سمویدھانک درجہ دلانے اور ٹرپل تلاق سے جڑے ویدھیکوں کو ستر شروع ہونے سے پہلے اپنی پراتمکتہ بتایا تھا لیکن دونوں ہی ویدھیک اس ستر میں آکار نہیں لے سکے رویندر کے ساتھ پنچانن مشرہ راج سبھا ٹیوی سنسد کے شیط کالین ستر پر اور باچیت کریں گے ہمارے ساتھ پرسہ ونگتر سر راہ جونئر ہیں ورش پتکار ہیں آپ کا سواگت ہے پرسہ جس طریقے سر راج سبھا میں میں کہوں کہ چیئرمن کا یہ پہلا ستر ان کے لحاظ سے اور ایک اتیازی بنا جب زیرو آور اور کوشن آور کو لے کر ایک نئے ریکارڈ اس تھاپیٹ کیے گئے ایک سمنوے اور سہیوگ جس کی اپیر ہونے کی تھی وہ کافی حد تک دکھائی ستر میں اس کا فائدہ یعنی اس کا جو یہ ملنا چاہیے پریز ملنا چاہیے کریڈٹ جانا چاہیے وہ چیئرمن نائیڈو کو جاتا ہے کیونکہ وہ جس طرح سے سمحالے ہیں کو دونوں طرف گورنمنٹ کے طرف اور اپوزیشن کے طرف کیونکہ وہ سینئر لیڈر رہے ہیں اور راجہ صاحب ہمیں کہیں سالوں سے رہے تو ہر کسی کو جانتے ہیں تو ایک طرف میمبرز کو کہتے تھے کہ آپ اپنے سوالوں کو مختصر رکھئے اسی وقت منسٹر سے بھی کہتے تھے کہ آپ جواب دینے کی ضرورت نہیں آپ صرف to the point آئیے یہ بولنے کا حق بولنے کا جو یہ رہتا ہے ان سے ہی ملتا ہے جو تجربے کار بھی ہو سینئر بھی ہو اور پروسس کو اور رولز کو اچھی تر سے جانتے ہو بہت فائدہ ہے راجہ صاحبہ میں کیونکہ وہ سینئر موسٹ لیڈر ہیں اور سبھی لوگ ان کو ریسپیکٹ سے دیکھتے ہیں بات بھی مانتے ہیں اور تیرے سٹنگ کا چھوڑا سیشن ضرور تھا لیکن جس طریقے سے کام کاش ہوا نو گورنمنٹ بل نے یہاں پر راج صاحب سے پاس کیے گئے انیس پرائیوٹ ممبر بل کو جو انٹیوز کیا گیا اور یہ ایک ڈسکنس بھی ہویا جو کافی لمبا آ رہا ہے ساوان کاش کام کاش کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اتنی چرچہ نہیں ہوتی ہے لیکن جب اس چھوٹے سے کارکال میں اور تمام امرودوں کے بیچ دیکھیں تو آپ اسے کیسے پاتے ہیں باقی سبتوں سے لگتا ہے کہ اس بار کافی اچھی بحث ہوئی ہے خاص طور پر وہ شورٹ جوریشن ڈسکیشن جو تھا سٹیٹ اف دے اکانومی کے بارے میں سبھی لوگ اپنی بات رکھی اور بہت سیریس اور جب فیرانس منسٹر آرون جیٹلی جواب دیئے وہ سیاسی طور پر جواب نے دیئے پورے ہاؤس کو کانفیڈنس میں لے کے یہ بتانے کی کوشش کی کی اکانومی کا حال کیا ہے کیوں گروہ بڑھ رہا ہے یا کیوں گروہ رکا ہوا ہے تو ایک طرح سے مانا جائے تو ایک کوپریٹیو موڈ پہ تھے ان باتوں پر ویسے ہی انسولونسی اور رپسی کوٹ کا جو امنمنٹ ہوا اس پر بھی بحث ٹھیک چلا نابات کو لے کے بہت اچھا بحث چلا کیونکہ ہر کوئی یہ ظاہر کی ہے کہ فارمرز کو اگریکلچر کو زیادہ توجہ نہیں دے رہے گورمنٹ اور سرکار اور بانکنگ سسٹم اس پر کافی انلائٹننگ بحث تھا یعنی کہ ڈیزرپشن کے باوجود جب بات کرنے کے لیے بحث کرنے کے لیے بیٹھتی ہے راجہ سبا تو بہت اچھا ڈیبیٹ نکلتا ہے وہاں سے اور انٹرنیشن ویٹر پر دیکھیں تو جادہ کو لے کر جس طریقے سے ایک جڑتا دیکھی اور جو ایک کومن وائس کے ذریعے وہاں پر ایک میسیز دینے کی کوشش ہوئی ایک جو کہتے ہیں ہاؤز افیلڈرز بلکل ہاؤز افیلڈرز کے موڈ پر تھا کیونکہ سب ہر کوئی ممبر جو ہے بہت ریسٹرینڈ تھے جو چیرمن نائیڈو میں ذکر کیے کہ ریسٹرینڈ بتائے اور کوئی جذبات پہ نہیں گئے ریٹریک پہ نہیں گئے کیونکہ عام طور پر جب پاکستان کا سوال اڑتا ہے تو کئی پارٹی کے لوگ جوش میں آکے بات کرتے ہیں لیکن اس بار میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی خندے طریقے سے کام لیا ہے لیکن اس سب کے بیچ جو میں اگر کہوں جہاں پر سوچ اور چھنٹا میں کہوں کہ یہ ظاہر کی گئی ہے اور ایک چھنٹا وہ شیئر کی اور سے بھی ہے اور ایک آب ناغلی بھی یہی سوچتا ہے کہ اورود جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اورود کسی مدے کو لے کر ایک سیما تک جا کر رک جائے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جب اورود میں کہوں کہ اس سیما کو لانگ جائے اور وہ انلیمٹیڈ یعنی کہ بے وقت تک چلتا رہے جاری رہے تو اس کا نقصان بھی ہے اسے کیسے دیکھا جائے اور اسے دور کرنے کی جو تمام پریاس ہیں یہ ایک عام پرابلم ہے کیونکہ ہر پارٹی اس کے ذمہ دار ہے یہ کہیں سالوں سے آ رہا ہے کہ جب کوئی چیز نہیں چاہتی ہے تو وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم سٹال کریں گے کچھ سال پہلے جب بی جے پی اپوزیشن میں تھا تو سوشما سفراج نے کہا کی بوئی کورٹ is a parliamentary weapon تو بوئی کورٹ کرنا پارلیمنٹ میں تھوڑا مشکل سا پرابلم ہے میں سمجھ ان کے کمپلشن سمجھ سکتے ہیں جو اپوزیشن میں رہتے ہیں پارٹی وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم نہیں روکیں گے ہماری بات پبلک کو نہیں پہنچے گی اور لوگ ٹریجری بنچز بھی نہیں سنیں گے کہیں نہ کہیں دونوں طرف یہ میچورٹی دکھانا پڑے گا کہ ہم ہر بات پر بحث کریں گے کسی بات پر ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے یا گورنمنٹ کے طرف سے ہو اپوزیشن کے طرف سے ہو یہ سمجھ معلوم نہیں کب آئے گا اور کس طرح سے آئے گا کیونکہ یہ رواج بن گیا ہے کہ روکنے سے پولٹیکل فائدہ ہے پولٹیکل مائلیج ملتا ہے یہ ہر ایک پارٹی کے طرف سے ہیں یہ نہیں نہیں فلیکسیبیلٹی کا سوال نہیں یہ ان کو سب مل کر آل پارٹی کانفرنس میں یہ تائی کرنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کریں گے لیکن سٹال نہیں کریں گے ہم ٹھیکے طریقے سے کریں گے گورنمنٹ کو یا ٹھیکے طریقے سے جواب دیں گے لیکن بات بند نہیں کریں گے ڈسکشن کو روک نہیں ڈیبیٹ کو نہیں روکیں گے رکاوٹ نہیں بڑیں گے یہ بہت ضروری ہے ہر پارٹی کو کرنا پڑے گا صرف اپوزیشن سے نہیں ہوگا صرف کیا کہتے ہیں گواننگ پارٹی سے نہیں ہوگا کیونکہ گواننگ پارٹی بھی ایک زمانے میں اپوزیشن میں تو ان کا مثال جو ہے ایک دوسرے کو کوٹ کرتے ہیں کہ آپ جب اپوزیشن میں تھے آپ یہی کام کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ ڈیڈلوک کو بریک کرنا بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ پریسائیڈنگ آفیسر مدد کر سکتے ہیں لیکن جب تک سارے پارٹی کے لیڈرز تیار نہ ہو تو بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت شکریہ پارٹ صاحب کا اس سرچہ میں شابین ہونے کے لیے اور یہ تھی پہلی کبھر چھوٹا سب بریک اور بریک کر اس پار کچھ اور بڑی خب ایم سی میری کوم سفل تم بھارتیا مہلا مکہ باز وشو چامپینشپ میں پانچ سوڑ اور ایک رجت لندن اولمپکس میں کانسی اور ایشن گیمز میں کانسی پدک ویجیتا پانچ فیڈ دو انچ لنبی مہری کو کیا جاتا ہے دنیا کی سفل تم مہلا مکہ بازوں میں شمار کھیلوں میں ورشت یوگدان کے لیے انہیں ملے ہیں پادم بھوشن، ارجن ایوورٹ اور راجیو گاندھی کھیل رتن پورسکار راجصبہ نے آج 27 جنوری کو ریٹار ہو رہے کانگریس کے تین سرسیوں کی ویرائی دی ادھ میں کانسی، جناردن دیویدی اور پاروینز ہاشمی شاول ہیں سفاپتی نے تینوں سرسیوں کی یوگدان کو یاد کیا راجصبہ نے شکروبار کو کانگریس کے تین سرسیوں کو ویدائی دی سانسدوں نے تینوں سرسیوں کی یوگدان کو یاد کیا ریٹائر ہو رہے سرسے کانسی اور جناردن دیویدی نے کہا کی راشنی تک منبیدوں کی باوجود انہیں سدسیوں کا بھرپور سہیوگ ملا دونوں سانسدوں نے اوروت سے ہونے والی سمیں کی بربادی پر سدسیوں سے وچار کی اپیل کی حالانکہ ریٹائر ہو رہے کانگریس کے سانسد پرویزہاش میں اس موقع پر موجود نہیں تھے یہ ایک بہت بڑا کشیتر ہے اور میں تو یہ بھی چاہتا ہوں جب لوگوں کو لگے کہ ہمیں ریٹائر ہونا چاہیے تو دلوں کی سیما چھوڑ کر اگر کچھ لوگ آئے اور سماج اور دیش کی باتیں ایمانداری سے کہیں تو بھی دیش کا بڑا بھلا ہو جائے سبھاپتی نے ریٹائر ہو رہے سدسیوں سے ملے سہیوگ اور ان کے یوگدان کو یاد کیا کانون منتری رویشنکر پرساد اور نیتا وپاکش گولام نبی آزاد نے بھی ریٹائر ہو رہے سدسیوں کے بہتر بھوشی کی کام نہ کی جنہوں نے فرس پرائم انسٹر آف انڈیا سے اور آج تک کے جتنے بھی پرائم انسٹر ہیں ان سے ملنے کا بات کرنے کا ان کے ساتھ بیٹھنے کا سبحاؤ پرابت ہوا ہے کہ ایک ایسا ویکٹتو جو راجسی تھاٹ میں پیدا ہوتا ہے جس کی وستار سے چرچہ گولام نے بھی آزاد نے کی لیکن پڑھنے میں بھی اتنا ہی تیج ہے آدھیاتمی پرمپرہ کا سموہاک ہے بھارت کی ویراثت کا سموہاک ہے اور ایک پونڈ ویکٹتو ریٹائر ہو رہے کانگریس کے تینوں سانسدھ ڈلی سے راجسبھا کے لیے چنے گئے تھے ان کا کارکال 27 جنوری تک ہے شیدکالین سطر کے سماپن کے ساتھ ہی بجر سطر کی تاریخوں کا اعلان بھی ہو گیا بجر سطر 29 جنوری سے شروع ہو کر 6 اپریل تک چلے گا سنسدھی یہ ماملوں پر کیابنٹ سمیت نے آج اس کی سفارش کی بجر سطر دو حصوں میں ہوگا پہلا حصہ 29 جنوری سے 9 فروری تک ہوگا راشپتی رامنات کووین 29 جنوری کو دونوں صدنوں کی سمیت بیٹھا کو سمجھد کریں گے اور اسی دن آرثک سرویشن پیش ہوگا ایک فروری کو آم مجھد پیش ہوگا سطر کا دوسرا حصہ 5 مارچ سے شروع ہو کر 6 اپریل تک چلے گا 5 مارچ سے سر سے ہمارا سیکنڈ پارٹ شروع ہوگا بجر سطر کا وہ 6 اپریل تک چلے گا کل ملا کر کے 31 دن کا سطر ہوگا سنسد سطر کے شیطکالین سطر کے سماپن کے بعد تین تلاک سے جڑے مسلم محلہ ویوہیک ادھکار سنٹھل ویدہک 2017 کے بارے میں انشتہ بڑھ گئی ہے سرکار نے صاف کیا ہے کہ اب بجر سطر میں اس بل کو پاس کرانے کی پوری کوشش کی جائے گی ویپکش تین تلاک ویدہک کو پرور سمیت میں بھیجنے کی مانگ پر اڑا ہوا ہے لیکن سرکار اس کے لئے تیار نہیں ہیں لوگ سباسی بل پہلے ہی پاس ہو چکا ہے شکروار کو سنسد کے شیطکالین سطر کے آخرے دن سرکار نے تین تلاک سے جڑے ویدہک کو کارسوچی میں پھر سے شامل کیا اس کی مدنظر بی جے پی اور کانگریس دونوں نے اپنے اپنے سانسدوں کو صدن میں موجود رہنے کا ویپ جاری کیا تھا ویپکش نے پھر مانگ اٹھائی کی ویدہک کو پروڑ سمیتی یعنی سرک کمیٹی کے پاس پھیدہ جائے لیکن سرکار اس مانگ پر سہمت نہیں ہے سرکار نے اس ماملے پر گترود کے لئے کانگریس کی نندہ کی پورا دیش میں اس کے بارے میں آکروش ہے کانگریس کے دوھرے نیتی کے بارے دوھرے ماپتند کے بارے اس لئے ہم امید کرتے ہیں جو جنمانس ہے اور آکروش ہے جناغر ہے اس کے کارن کانگریس کو پنر ویچار کرنا ہوگا اور بجٹ ستر میں ایک ترپل تلاک تلاک کے بیدت کو کھارش کرنے والی ہماری اس بل کو وہ پورا سمرتن دینا ستر کے بعد سنصدی کاریمنتری ارنند کمار نے کہا کہ 29 جنوری سے شروع رہے بجٹ ستر میں تین تلاک سے جڑے بل کو پارت کرانے کی پوری کوشش کی جائے گی لیکن ادھر کانگریس اپنے رخ پر قائم ہے جو شادی شدہ ہے تو تین سال وہ اندر جیل میں رہے گا تو وہ کھائے گی کہاں سے اس کے بچے جو ہے وہ کھائیں گے وہ ان کو گھر میں کون ان کی دیکھ بھال کرے گا اور وہ تو جب جیل میں گیا جس محلہ کی وجہ سے جیل میں گیا ہے کیا اس کو کھلائے گا پھلائے گا تو یہ سیکیورٹی جب تک محلہ کو نہیں ملتی ہے یہ بل جو ہے ڈریکونین ہے اور اس محلہ کی اوپر اور سب سے بڑا اتیار چار ہے کہ نہ تو وہ تلاک شدہ ہے اور نہ ہی اس کی جو پتی ہے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے کیونکہ وہ تو خود جیل میں دراصل لوگ سبہ سے مسلم مہیلہ ویوہ ادھکار سنرکشن ویدھیک دوہزار سترہ پچھلے ہفتے ہی پارت ہو گیا تھا لیکن اوپری صدن میں بہومت نہیں ہونے کی وجہ سے سرکار کو اس پر ویپکشی دلوں کی سہمتی کی ضرورت تھی کانگریس بیجو جنتا دل اور ٹی ڈی پی سمیت سترہ دلوں کی مانگ تھی کی ویدھیک کو پہلے سلک کمیٹی بھیجا جائے ویپکش اس میں تلاق دینے والے پرش کو تین سال کی سترہ پراؤدھان کا ویروت کر رہا ہے پنچانان مشرا راج سبھا ٹی وی سنسک بھون میں آج سال دوہزار اٹھارے کا راج سبھا کا کلینڈر جاری ہوا سبھاپتی پی جے کوریرن نے کلینڈر کی پہلی پرتی اپراشپتی اور راج سبھا کے سبھاپتی ایم بنکایا نائریو کو سوپی اس بار کلینڈر میں ویشو ویخیات نیتاؤں کے کندری ککش میں سمبودھن کے شتش شامل ہیں راج سبھا کی نئے سال کا کلینڈر جاری ہو گیا ہے کلینڈر میں ویشو اتحاس میں امیت چھاپ چھوڑنے والے ان بڑے نیتاؤں کی تصویریں ہیں جنہوں نے بھارتی سنسد کو 1955 سے 2010 کے بیچ سمبودھت کیا شکروار کو سبھاپتی پی جے کورینڈ نے 2018 کی کلینڈر کو جاری کیا پی جے کورینڈ نے کلینڈر کی پہلی پرتی اپراشت پتی اور راج سبھا کے سبھاپتی ایم بنکایا نائیڈو کو بھیٹ کی اس موقع پر سبھاپتی ایم بنکایا نائیڈو نے اپ سبھاپتی کے کامکاج کی سراہنا کی انہوں نے کہا کہ کلینڈر میں جنیتاؤں کی چھوی ہے انہوں نے دیش کی مہان پرمپراؤں چناؤتیوں اور مجبوط ہوتے لوگتنطر کے بارے میں خاص طور پر ذکر کیا تھا سبھاپتی نے کلینڈر کی تھیم کو سراہا کلینڈر میں شامل چتروں میں 1969 کی سینٹرل ہال میں سانسدوں کو سمبودیت کرتے ہوئے امریکہ کی پورو راشت پتی آئزن ہور نے کہا تھا کہ امریکہ کے ہت بھی بھارت کے ہت میں نہ ہت ہیں وہی سوویت سنگ سے آئے مکھائیل گوروچیو نے کہا تھا کہ آپسی سہیوگ سے بھارت اور سوویت سنگ تنیا کی رازنیتی میں مہت پھونڈ بھومی کا نبھا سکتے ہیں امریکی راشت پتی بھاراک اوباما نے سانسدوں کو سمبودیت کرتے ہوئے بھارتی امریکی رشتوں کو 21 صدی کے لیے بے حد اہم بتایا تھا 1955 میں سوویت سنگ کے راشترا دھیکش اینس خوششیو پرٹین کی پردھان منتری رہیم مارگیٹ تریچار سمیت وششو کی کئی مشہور ہستیوں نے کیندری اککش میں سمبودیت کیا تھا کیلنڈر ویموچن کے موقع پر راجی صبح میں نیتا سدن ارون جیٹ لی سنسد اماملوں کے راجی منتری ویجائ گویل اور مہا سچیف دیش دیپک ورمہ سمیت کئی آلہ دکاری اور سانسد موجود رہے سنسد کی کیلنڈروں کے اتحاس میں راجی صبح کا یہ کیلنڈر ایک خاص مقام مانا جا رہا ہے پچھلے سال راجی صبح کیلنڈر کی سنسد بھون کی بھتی چتروں پر آدھارت تھی نوی سنگھ راجی صبح آدھکاری کو ویڈیو کانفرینس سنگھ سنبود کیا ان زل آدھکاری پر ہی کینڈر اور راجی سرکار کے کارکموں اور نیتیوں کو لاگو کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے پردھان منتی کے سمبودھن سے پہلے آدھکاری نے وکاس کارکموں کو لگو کرنے نیتی آئیو کیور سے آئیو جی تیسکارکم میں پردھانوانتری نے ادھکادیوں سے وکاس یوجناؤں کو مضبوط بنانے اور پریشانیوں کو تیس سمسیمہ میں ان کا سمادھان ڈھوننے کو کہا پردھانوانتری نے بتایا کہ اگر دیش ٹھان لے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اب ساماجی کی نا آئے وہ صرف ایک ساماجی کی ببستہ تک ہی سمیت رہنے سے ہوتا نہیں شیطر ویشیس کا بھی پیچھے رہ جانا ایک انیائی کا کارنا کوئی گاؤں پیچھے رہ جائیں تو وہ صرف ایک ڈاو ایک اینٹیٹی گروپ میں پیچھے ایسا نہیں ہے مہاں رہنے والے لوگ ان کو ملنے والی سویدھائیں ان کے حق ان کے آؤسر ان سب میں سب میں وہ انیائی کا شکار ہوا ہوتا ہے اسیائی شیطر میں سنتوران کائم کرنے کے لیے بھارت اور انڈونیسیا نے ایک ساتھ کام کرنے کی رنی تاکی ہے دونوں دیش رکشہ سے لے کرنے والے ہم نے شدیدیو کیا بیتس ڈیوڈی تلیوڈی تلیوڈی بتاکی ہے ہم نے کھاپید بھی İndیو اپس شکریہ میرے اور بھی انمی دیری ایسا ہے ہم نے جو ڈیوڈی تلیوڈیم ڈیوڈیوڈیوڈیم ان BERSE ملنے والے ملنے والے کونی وہ مطابر و کیا جائے ہم نے ایک کھاسی اگر رایات کام کرنے کے لیچے ایسا کچھے بود to deal with this global menace We discuss ways to broaden our cooperation including through expediting the vinalization of Defense Cooperation Agreement DCA implementation of joint development and production in the defense industry strengthening maritime security cooperation including including گٹوں کے خلاف نرنائے کاروائی نہیں کی گئی ہے اس فیصلے کے بعد پاکستان کو امریکہ سے ملنے والی ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی سرکشہ ساہتہ پر روک لگ گئی ہے اتنا ہی نہیں دھارمک سوہ تندردہ کے گمبھیر اولنگن کے ماملوں کے چلتے امریکہ نے پاکستان کو وشیش نگرانی والی دیشوں کی سوچی میں بھی ڈال دیا ہے امریکی ویدیش ویبھاگ نے گروہر کو یہ سوچی جاری کی امریکہ میں ہر سال یہ سوچی تیار کی جاتی ہے پچھلے سال دسمبر میں مینمار چین اریٹریا ایران اور اترکوریا سمیت کئی دیشوں کو سوچی میں شامل کیا گیا تھا نیسا کے پہلے دن ہی امریکی راشپتی ڈالر ٹرمپ نے پاکستان کو آڑے ہاتھوں بھی لیا تھا ٹوٹر پر امریکی راشپتی نے لکھا تھا کہ پچھلے پندرہ سالوں میں پاکستان کو امریکہ نے 33 ارب ڈالر کی مدد دی ہے لیکن بدلے میں پاکستان کی طرف سے جھوٹ اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں ملا امریکی راشپتی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنی زمین پر آتنکیوں کو پناہ دیتا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی تو اس برڈب نے فیلالت مہی نمسکار